سعودی عرب سے تعلقات کے لیے اسرائیل کو اب بھاری قیمت چکانی پڑے گی سی این این امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب سے تعلقات کے لیے اسرائیل کو اب بھاری قیمت چکانی پڑے گی غزہ جن کے بعد سعودی عرب اب زیادہ مطالبات منوانی کی کوشش کر سکتا ہے رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر نے منگل کے روز بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ تعلقات کو معمول پر لانے میں قطی دلچسپی شہزادہ خالد بن بندر کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہزار نو سو بیاسی سے اس میں دلچسپی پائی جاتی ہے سی این این کی رپورٹ میں کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے سے چند ہفتے قبل سعودی عرب نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات معمول پر لانے کے قریب پہنچ رہا تین ماہ سے جاری غزہ جنگ اور تئیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کی اموات کے باوجود عرب دنیا حیران ہے کہ سعودی عرب اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات شاید اب بھی ممکن ہے سعودی عرب اور اسرائیل سمیت مشرق وسطہ میں شٹل ڈپلومیسی کے ایک اور دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ناملائزیشن مذاکرات جاری ہیں اور خطے میں اس کے حصول میں واضح دلچسپی ہے اسرائیل روانگی سے قبل بلنکن نے سعودی عرب میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ جہاں تک انزمام اور ناملائزیشن کا تعلق ہے تو ہم نے اس بارے میں ہر سٹاپ پر بات کی ہے جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں یہاں اس کی پیروی کرنے میں ایک واضح دلچسپی ہے یہ دلچسپی موجود ہے یہ حقیقی ہے اور اس سے تبدیلی آ سکتی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ تعلقات معمول پر لانے کے بدلے سعودی عرب جس قیمت کا مطالبہ کرے گا وہ غزہ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ہوگی اس حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے سعودی وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے تبصرہ کیا ہے سعودی مسننف اور تجزیہکار علی شہابی نے سی این این کو بتایا کہ سعودی حکومت اب بھی اس شرط پر تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہے کہ اسرائیل دو ریاستی حل کی بنیاد بنانے کے لیے زمین پر پھوس اقدامات کرے مثال کے طور پر غزہ سے ناکابندی کو مکمل طور پر ختم کرنا غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کو مکمل طور پر بائختیار بنانا مغربی کنارے کے اہم علاقوں سے دستبرداری وغیرہ شہابی نے کہا کہ یہ اقدامات تھوس ہونے چاہیے نہ کہ کھوکھلے وعدے جن کے بارے میں اسرائیل ناملائزیشن کے بعد بھول سکتا ہے جیسا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ ناملائزیشن کرنے والے دیگر ممالک کے ساتھ کیا تھا اگرچہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا لیکن انہوں نے مزید کہا کہ مشرق وستی میں اسرائیل کے مزید انزمام کے لیے ضروری ہے کہ غزہ میں تنازہ ختم ہو اور ساتھ ہی فلسطینی ریاست کے لیے عملی راستہ کی راہموار ہو